تو ویسے صبح جو تھی ایک بہت ہی ٹریجک سیچوئیشن سے پورا پاکستان گزرا اور آپ سب کو پتہیے ہمارے سات آٹھ بچے جو تھے وہ ٹرپ ہو گئے تھے بدقسمتی سے ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے وہ انسانی زندگیوں کے لیے ٹائمز خطرہ بنتا جا رہے ہیں اور مختلف ہماری اپنی کوتائیاں کمیاں رہی ہیں لیکن الحمدللہ جو خوشی کی بات ہے وہ یہ آج صبح ہم ظاہر ہے کل رات سے ہم اس کو فولو کر رہے تھے آپ میں سے جو بھی صاحب اولاد ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے بچے ایسی سیچوئیشن میں ہوں تو وہ کس طرح محسوس کر رہے ہوگا تو ہم سب جتنے بھی ذمہ داران تھے حکومت میں اداروں میں اور یہ میں میڈیا کنزمشن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں رات کو جب آخری بچے کے رسکیو کی بات اہم تک پہنچی بہت ہی زیادہ ہم بہت زیادہ خوش تھے اور اس کو ہم انشاءاللہ سیلیبریٹ بھی کریں گے سیلیبریٹ اس لیے کریں گے کہ ہم غریب ملک ہیں ہم ڈیولپنگ ملک ہیں ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے لمحے آتے ہیں جو قومی خوشی کا باعث بنتے ہیں ان سات بچوں نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اوورال اس کرائیسز میں سات آٹھ گھنٹے گزرنے کے بعد انہوں نے ہمیں اکھٹھا کیا جس طریقے سے وہاں پہ مقامی لوگوں نے زلعی انتظامیہ نے فوج نے ملکے ایک جوائنٹ ایفرٹ کے تحت ان کو رسکیو کیا اور اس میں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ بچے ہیرویک انداز میں انہوں نے اپنے نروز کو کنٹرول کیا اب میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ میں ہوتا وہاں پر تو ان سات آٹھ گھنٹوں میں مجھ بھی کیا گزر لی ہوتی یہ چھوڑے چھوڑے بچے کوئی پانچوئی میں کوئی چھٹی میں کوئی آٹوئی کے بچے جس کلاس کے بھی تھے انہوں نے جس انداز میں اپنے آپ کو کمپوز رکھا انہوں نے اپنے جو مرد کوہستانی کی روایت ہے پشتونوں نے وہ ایکسپریس کیا اس کا اظہار کیا اور شاہ برش پختنو یہ میں ان کو ایک اپنے پشتوں کی فریز میں اٹوکن آف اپریسییشن اور جتنے ادارہ کوئی لوگ تھے مجھے انہوں نے آئی فلٹ پراؤڈ آئی جنورلی فلٹ پراؤڈ کہ میرے ڈیفینس اسٹیٹیوشن کے لوگ اٹس ناٹ جس ایکسٹرنل اگریشن جہاں پہ یہ ہمارے کام آ رہے ہیں بلکہ جہاں جہاں پہ آئی ڈیزاسٹر میں انٹرنل ریسکیو چیلنجز میں آئی یہ سامنے آ کر لیڈ رول لے کر آئی ڈیلیور کر رہے ہیں سوسائٹی کو اس سے آئی رین فورس ہوا ہمارا فیت ان میں اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں چاہے وہ انڈی ایم اے ہیں پروینچل پی ڈی ایم ایز ہیں ان کو بھی اپنی کپاسٹی انہانسمنٹ میں غور کرنا ہوگا فوکس کرنا ہوگا اور اس کو امپروف کرنے کی بہت بڑی سپیس موجود ہے لیکن ظاہر ہے اس کے انتظار بہت سارے لوگوں کے ذہنے میں یہ ہوگا کہ یہ ان کا کام ہے ان کو کرنا چاہیے جب تک وہ اس کام کے لیے مکمل طور پر تیار نہ ہو ایبینڈڈ تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے یہ ریال ٹائم میں جب کل یہ ساتھ بچے تھے ہم اس بحث میں تو نہیں پڑھ سکتے تھے کہ یہ کس کا اختیار ہے کس کو ان کو بچانا چاہیے وابڑا والوں کو جانا چاہیے صحافیوں کو جانا چاہیے سیاستدانوں کو جانا چاہیے جو ریال چیلنج تھا وہ ان بچوں کو رسکیو کرنا تھا لیٹر آن اس بحث میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کس وقت کس کی فرائض میں کس نے کوتائیاں کی ہیں کس نے نہیں کی ہیں بدقسمتی سے کچھ چھوٹا موٹا ایسا میں ڈیجیٹل میڈیا پر ٹرینڈ دیکھ رہا تھا کہ جو اصل روح تھی اس اس واقعے کی اس سے ہٹ کے جو ہے نا ڈسکورس کو یا ڈسکشن کی کو ری ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ میرے خیال میں اس کو ایسے موقعوں پر کم سے کم ہمیں ایوائیڈ کرنا چاہیے کل ہی ایک اور علمیہ ہمارے دس جوان شہید ہوئے وزیرستان میں یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وار فٹیق کا شکار ہوں گے یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں یہ جنگیں صرف افراد نہیں لڑتے یہ انوار نہیں لڑے گا یہ کرنٹ آرمی چیف نہیں لڑے گا یہ کرنٹ پولس چیف نہیں لڑے گا یہ کرنٹ چیف سیکریٹری نہیں لڑے گا یہ کرنٹ چیف منسٹر نہیں لڑے گا یہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں اور پاکستان کت ان کسی صورت میں بھی ریڈیکلائزیشن کے سامنے ایکسٹریمزم کے سامنے انٹالرنس کے سامنے سرینڈر نہیں کرے گا سرینڈر is not an option we will fight no matter what ہم کوئی ایسی طاقت نہیں ہیں جو یہاں سے پانچ ہزار میل کریں چلے جائیں گے this is home we are here یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کو ہم اپنے انداز سے چلائیں گے جس کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح کی کبھی اور حرکتوں سے وہ یا ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے یا ہم تھکاوت کا شکار ہو جائیں گے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں نہ ہم اپنے شہدہ کو بھولیں گے نہ ہم اپنے شہدہ کی خرمتوں کو بھولیں گے نہ ان کی قربانیوں کو بھولیں گے اور نہ آگے شہادت دینے سے گریس کریں گے we will pursue them ان کو پاکستانی قوم کی ریزولف کا شاید اندازہ نہیں ہے میں دوبارہ ریٹریٹ کر دوں کہ ہم اپنا ٹیکس کلیکشن خود کر کے اپنے لائن فورسمنٹ پہ اسی ٹیکس کا پیسہ لگا کے اپنا نظام چلا رہے ہیں ہم کسی خیرات پہ یہ لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں یہ اس جیبوں سے آپ کے جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ ہے جو وہاں پہ ان مجاہدوں کو ان غازیوں کے گولیاں جن سے چل رہی ہیں یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے یہ ہمارے بیٹے ہیں یہ ہماری اولاد ہیں وہ جو وزیرستان پہ وہ جو لائن آف کنٹرول پہ کہیں پر بھی پولس کے رینجرز کے فوج کے یہ جتنے بھی لوگ انٹرنل چیلنجز کے لیے لائن ڈاڈر کے لیے یا ایکسٹرنل ایگریشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہم ان کی یہ تنخواہ کے بدلے میں یہ سروس دے رہے ہیں پلیز اس غلط فہمی کو دور کر لیں یہ تنخواہ کے بدلے میں یہ سروس نہیں ہے ان کو ان خدمات کے بدلے میں ہم تنخواہیں نہیں دیتے ہیں ہم اعترام دیتے ہیں اعترام ان کی تنخواہ ہے عزت ان کی تنخواہ ہے تقریم ان کی تنخواہ ہے وہ کم ہو سکتی ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے تنخواہ تو صرف اور صرف ان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہیں ان کی ضروریات یقیناً ہم پوری کریں گے لیکن جو قوم ان کو تنخواہ دے رہی ہے وہ اعترام کی تنخواہ ہے وہ تقریم کی تنخواہ ہے اور ہم دیتے رہیں گے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پہ جو غدر مچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان خارجیوں کے لئے ہمارا بہت کھلا پیغام ہے کہ یہ کچھ وقت تک تو لڑ سکتے ہیں لیکن لمبے عرصے تک یہ لڑائی لڑنے کی سکتے میں نہیں ہیں یہ بالکل مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں غلط ریٹ کر رہے ہیں کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے اللہ کے فضل سے نہ ہم ان کی ان بدنما اور اسفل السافلین میں رہنے والے جو خودکش حملہ آور ہیں ان سے ہم ڈرتے ہیں یہ جہنم کے جو کتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا وہ سپائی میرا وہ بیٹا جو وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہے جو بلوستان میں بیٹھا ہوا ہے جو ملک کے کسی بھی دور دراز کونے میں بیٹھا ہوا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے لئے کیا رکھی ہوئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں کسی ایک نے خودکش حملہ آور یا حملے کی لیے کوئی حمایتی عمل ثابت ہے میں علماء حق سے یہ سوال کرتا ہوں ان گمراہوں کے خلاف انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے یہ گمراہ ہیں یہ گمراہ تھے اگر یہ رجوع کریں گے غالباً اللہ کی جو مہربان ذات ہے جو کریم اور رحیم ذات ہے وہ ان کو راہ ہدایت پہ لے آئے اور اگر نہیں ہوگی تو اس کے قوانین کے تحت پاکستان کے قوانین کے تحت اور اپنے عظم حق کے تحت ہم حق پر ہے معصوم لوگوں کی جانے لینا جو ہے کسی طور کسی طور اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا اور جو اس طرح کی مضموم حرکتوں میں وہ اگر ان کو کوئی خوش فہمی ہے کہ کسی طاقت کہ یہاں چلے جانے سے ان کو استقامت ملی ہے تو یہ استقامت ہم بہت جلد اس میں تبدیلی لے آئیں گے بہت جلد ان کو یہ پیغام چلا جائے گا بہت شکریہ